پاکستان اور انڈیا بارڈر کی ٹوٹل لینڈ تقریباً دو ہزار ایک سو کلومیٹر ہے جو دو کنٹریز کو ایک دوسرے سے الگ کرتی ہے لیکن اسٹریلیا میں پانچ ہزار چھ سو کلومیٹر لمبائی کے ایسا بارڈر بھی موجود ہے جو نہ تو کسی کنٹریز کو ڈوائٹ کرتا ہے اور نہ ہی کسی سٹیٹ کو اور نہ ہی یہ انسانوں کے لیے بنائے گیا ہے تو آخر یہ کیوں بنائے گیا ہے جب سیونٹین ایٹی ایٹ میں انگلیش من اسٹریلیا میں عباد ہونے لگے تو انہوں نے بہت بڑے پیمانے پر موشی پالنا شروع کر دی ہے جن میں زیادہ تر شیپس کے فارمز تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مقامی اسٹریلین ڈونگو ان شیپس کا بہت زیادہ شکار کر رہے تھے اور ان فارمز کو حد سے زیادہ نقصان پہنچا رہے تھے اسٹریلیا کے مقامی لوگوں نے پھر اسٹریلیا کے درمیان ایک بڈر بنانے کا فصلہ کیا تاکہ اسٹریلین جنگلی کتوں کو ایک سائٹ پر کر دیا جائیں اور موشیوں کے فارمز دوسرے سائٹ پر بنائے جائیں تاکہ فارمرز بغیر کسی خطرے کے فارمنگ کر سکیں اس سے اسٹریلین فارمرز کی واقعی بہت حیلپ ہوئی اور آج اسٹریلیا ہر سال اپنے فارمنگ انڈسٹری سے تقریبا 73 بلین ڈالر کماتا ہے